ایک درویش بھی گزریں سادے بندے حضرت بحلول دانار ہزی کسے دیکھو جو بھی نہ لگ دے تناک و سادہ دردی ملکل سادے بندے کوئی بات نہیں کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں کپڑے بھی پھٹے پرانے حضرت بحلول دانار احمد اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو بعض بندے ہوتے ہیں نا انہیں دو چار پہلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں دو تین کہانیاں وہ کہتے ہیں جی میرے آپ کسے مولوی نے سوال دا جواب نہیں دیتا منہ گازتان جی کوئی مولوی میرے بھی سوال دا جواب تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب ہم لوگ پتہ کیا کرتے بے مانے سوال اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علامہ سے بحث کرے گا اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی اتا نہیں کرے گا بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھیں عمل کرنے کے لیے علم سیکھیں اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں عمل کا رستہ اسی طرح کا ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی عجرت بحلول دانا سے فرمانے لگے پوچھو بھئی کیا سوال ہے کہنے لگے بابا میرے تین سوال ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ اگر علاب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے آگ سے بنائے تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ آگ کو کیسے جلائے گی پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اور دوسری بات یہ کہ اگر شارہ کو شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے تو آگ آگ کو کیسے جلائے گی تو حضرت بحلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کوئی نہیں آتا دیکھا نا پڑ گئے نا سوچ میں نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا ایٹ کا نہیں مٹی بھی کئی دفعہ خوشک ہو جائے نا دھوپ میں کچھی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے مضبوط روڑا پڑا تھا حضرت بحلول دانا وہ سر میں روڑا لگا خون بڑا بے گیا جا کے اس نے کوتوالے شہر کو سمجھ لیں ایس ایچو کو ریپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے بلا لیا وہ ایسا چکا جنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں اس نے کہا جی مار دیا آپ دیکھیں وہ کیا ہمارے ہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں پلاننگ ہوتی ہے اس کے مطابق پہ پرچہ کٹتا ہے وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے بلا لیا کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے ہیں اگر تو کیا تھا ہے تو چلو بلا لیتے ہیں آپ آ گئے تشریف لائے تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے تو حضرت بحلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا میں نے تو اس کے تین سوالوں کا ایک جواب دیا ہے تین سوالوں کا ایک جواب اس نے کہا کیا فرمانے لگے اس سے پوچھ لو اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا درد ہو رہی ہے کہنے لگا ہاں کہنے لگے دکھا درد درد اندھی ہے نا بیسے میرے میدے میں درد ہے جی کہتے ہیں جی میدہ میدہ نظر درد تو ہوتی ہے کی نہیں کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے جگر نظر آ رہا ہے کہنے میرا دل سوڑا بہند ہے کتے جو دل ہے لے آؤ لو ٹھنڈی والوائیے دل ہے پر نظر میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے ہی سی ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں ہمارے ساتھ ہے پر ہم انہیں دیکھ سکتے ہماری پوچھتا ہے نا ہمارے ساتھ ہماری اپنی ہے نا کوئی بندہ لاکھتے مارے چاندتے ہیں لڑنا ہے کے نہیں کوئی ڈنڈا ماری تو لڑائی ہو جاتی ہے لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے تو حضرت پہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نہ تو آپ فرمانے لگے راب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا تو قیامت میں نظر آئے گا اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے کھول کے دیکھیں گے اور راج راج کے دیکھیں گے اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا راب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے بڑی سونی صورت میں اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے اچھا دوسری بات حضرت بیلول لنا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو صدا قیامت میں کیوں ملے گی تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نہیں مارا میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا پکڑ جا کے اس کو ایک دو سوال پوچھ رہا تھا مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب میں نے طلاق دے دی ہے بی بی کو غصے میں میں نے کہا طلاق ہو گئی کرنے لگے میرا ارادہ ہی نہیں تھا وہ تو غصہ تھا تو نکل گئی میرا ارادہ میں کہے توجہ ایک بندہ مار چڑھے انہوں قتل ہی کر دیں بات چاکھے میرا ارادہ تیرے ایڈنا کو کینل کر دیں میرے خالے تیرے کچھ نہیں کہن گے تیرے پرچہ بھی میرا ارادہ نہیں تب غصہ آیا لڑائی اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے عالم میں آپ کا واقعی مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کونسا گھوسا کونسا مکہ کس کو لگ جاتا ہے نا جی اب کو بندہ کہ میرا ارادہ نہیں تا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی تو اس لیے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ رب ہے اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے وہ کس طرح کا ہے کس میار کا ہے کس حال میں ہے یہ پتہ قیامت میں چلے گا آپ نے فرمایا تیسرا سوال کیا تھا کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے میں نے لگا مٹی سے تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے مٹی فرمایا درد ہوئی ہے کہنے لگا بڑی فرمایا اسے بھی ہوگی ہوئی ہے نا درد کہنے لگا ہوئی ہے تو فرمایا اسے بھی